اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں میری پیاری سی یوٹیوب فیملی بلکل ٹھیک ہوگی اپنے گھروں میں خوش آباد ہوگی انشاءاللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہو الحمدللہ اور آپ سے بھی امید کرتی ہوں کہ آپ بھی صحت مند اور خوشیوں بھری زندگی گزارے ہوں گے اپنے گھر میں انشاءاللہ اور آج کا آغاز جو ہے وہ میں سہری سے کر رہی ہوں اور سہری میں میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ میں بچپن سے ہی جب سے میں نے دیکھا ہے امی کو کھانا بناتے ہوئے یا جو بھی تو انہوں نے ہمیشہ گھر کی ہی دہی کا استعمال کیا ہے زیادہ تر اور وہ اس طرح یہ دہی کو جاگ لگاتی تھی اور ابھی بھی ماشاءاللہ وہ دہی کو جاگ لگاتی ہیں الحمدللہ بہت پیاری دہی اور بہت ہی مددار دہی بنتی ہے گھر کی تو میں آٹا پون رہی تھی آج کا جو سہری کا جو روٹین ہے وہ آپ کو انشاءاللہ اچھا لگے گا بہت زیادہ اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی جو فیحت ہے وہ بلکل ٹھیک ہوگی روزیں بہت اچھا جا رہے ہوں گے اور اب فرنڈز عید کا جو آمد آمد ہے اب تو ایک اشرا اور دوسرا اشرا بھی الحمدللہ گزر چکا ہے اپنے اختتام کو ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب پر بہت زیادہ نازل کرے اور الحمدللہ بھی میں جہاں بیٹی ہوں یہ وہی جگہ ہے جو اپنے پیچھلے میری ویڈیو میں دیکھی تھی یہ وہی جگہ ہے اور ادھر بارش ہو رہی ہے کافی زیادہ تھنڈر سٹرام آیا ہے پہلے تو شروع میں کالے بازل آ چکے تھے اور میں نے کہا آج میں آپ کو کلپس میں دکھاؤں یا نہ دکھاؤں یہ نہیں مجھے پتہ چلا لیکن بہت زیادہ جسے کہتے ہیں سکیری تھنڈر سٹرام تھا اور بیچ میں گرد چمک بھی بہت زیادہ ہوئی بہت زیادہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا رمضان گزارا اور اللہ تعالیٰ آگے بھی آنے والے تمام رمضان کی برکتیں رحمتیں صحت سلامتیوں کے ساتھ گزارے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھیں خوشیاں دے لمبی زندگی دے اور آٹے کا یہی حساب کتاب ہے کہ آٹے کو جب میں گونتی ہوں اس کو تھوڑا سا میں ریسٹ دیتی ہوں تاکہ وہ اچھے طریقے سے بیلنس ہو جائے اور بیلنس ہو کے جسے کہتے ہیں وہ بعد میں بلکل سٹ ہو جاتا ہے اور بہت اچھا اس کی جو اس کا جو میٹیریل ہے بہت مزے کا بنتا ہے اسے روٹیاں بہت اچھی بنتی ہیں تو آٹا زیادہ تر ایسے ہی گونتا جاتا ہے یہاں پر میں بنا رہی ہوں سب کے لیے ناشتہ اوملیٹ اکثر ہم سیری میں کھاتے ہیں جب موسم اچھا ہوتا ہے تو ہم لوگ ضرور اوملیٹ اور سالن اور کیمے والا سالن امی نے بنایا تھا یہ کھایا اور آلو کیمہ بنایا تھا اور چکن کا سالن تھا اوملیٹ تھا بہت مسے کے یہ جو امی بناتی ہیں سالن وغیرہ تو امی کو فرائی چاہیے تھا تو امی نے فرائی ایک ساری کہا تھا تو اوملیٹ بھی ہم لوگ تو اوملیٹ کھاتے ہیں زیادہ تر میں تو فرائی بھی کھاتی ہوں اور اوملیٹ بھی کھاتی ہوں اور ای لیو ایگز ان سیری مطلب عام روٹین میں مجھے ایکس بہت پسند ہیں بہت زیادہ اور مس بھی کرتی ہوں میں ایکس کو کیونکہ ہم لوگ کھاتے رہے اکثر تو زیادہ تر جو رمضان میں ہوتا ہے وہ سیری رات کے کھانے سے ہوتی ہے مطلب رات کی جو بھی ترکاری بچے ہوتی ہے اس کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو کبھی کبھی میں یہ اکثر جو ہے بغیر آئل کے میں روٹی بناتی ہوں اپنی تو یہ آئل کے بغیر جو روٹی ہے یہ بھی اچھے لگتی ہے پتلی سی یہ روٹی بنتی ہے میں اکثر چھوٹا سا پیڑ اٹھا کے تو یہ بناتی ہوں چائے بھی بن چکی تھی چائے کو بھی کپس میں میں نے ڈالا اور یہ سارے کام ہوتے ہیں سیری میں بس اکثر یہی ڈیلی کام ہوتے ہیں برطن وغیرہ ان کی جگہ پر واش کر کے رکھنا ہوتا ہے اور کچن کو پورا سمیٹ کے پھر نکلتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے پھر جب ہم مٹتے ہیں تو بڑا کلین کلین اور صفائی کا بڑا مزے گا اور یہاں پہ موسم دوبارہ ویسا ہوا تھا بہت زیادہ کالے بادل آئے ہوئے تھے اور کالے بادل ایسے تھے کہ رات ہو گئی تھی مطلب دن کا ٹائم اور رات یہ ابھی ابھی کا بالکل تازہ تازہ میں دکھا رہی ہوں اور پھر اس کے بعد جو گرد چمک ہوئی تھی تو اس کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی ہم سب اکٹھے ہو گئے تھے ایک جگہ پر لائٹ چلی گئی تھی تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی بارش کی امید ہمیشہ رکھنی چاہیے یا اللہ رحمت کی بارش کرو اور ہمیں معاف کر دے بہت زیادہ کبھی کبھی ایسے ڈر لگتا ہے بادل تو اچھے لگتے ہیں لیکن پھر ان بادلوں کو دیکھ کے انسان یہی اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتا ہے کہ یہ بادل انشاءاللہ ہمارے لئے رحمت اور برکت نازل کریں گے تو بارش کے ٹائم پر دعا بھی مانگنی چاہیے تو بارش کے ٹائم پر دعا بھی اچھے لگتی ہے اور یہ میں نے کچن بلکل یہی میری روٹین ہوتی ہے بلکل صاف سترا کر کے باہر نکلا جاتا ہے اور مجھے اچانک سے پورا کا پورا صاف کرنا ہوگا اچانک سے اور بھی بات سارے کھام نکل ہاتے ہیں یہ بھی صاف کر لیں وہ بھی صاف کر لیں اندر سے بھی صاف کر لیں مرس مزالے والے ڈپل بھی صاف کر لیں پھر یہ کام پہ کام نکل جاتا ہے اچھا تو یہ در ہم نے ہلوہ بنائے ہوتا یہ بہت سارے کھام نکل ہے یہ بہت سارے کھام نکل ہے اور یقین ہے گوشتی بنایا ہے تو یہ چھو سارے کھامنے ہیں یہ ہی سارے کھام نکل ہے اچھا کھام نکل ہے تو ادھر کلیننگ وغیرہ سب کچھ کر کے تو میں نکل رہی تھی اور یہ کل کا بچہ ورشربت تھا یہ بھی میں دیکھ رہی تھی کہ اس کا کیا کرنا ہے تو اس کو میں چھوٹے سے گلاس میں ڈال کے تو پھر اس کو میں فریج میں رکھوں گی کیونکہ اتنا بڑا ڈول تو پھر فریج میں پورا نہیں آتا اکثر یہ شربت وغیرہ بچ جاتا ہے تو ہم اس کو ریوز ورمیس لی کرتے ہیں تو آپ بتائیں کہ کون کون جامشیری پسند کرتا ہے کون کون روح افزا ویسے آئیم فین آف جامشیری ہم نے بچپن سے ہی جامشیری کو پیا ہے اور روح افزا ایک دفعہ پپا لائے تھے جس کی وجہ سے ہمارے دل پہ مطلب بہت زیادہ ہیوی تھا وہ تو بہت زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے روح افزا تو اکثر ہم لوگ جامشیری ہی بناتے ہیں جامشیری بہت لائٹ سا لگتا ہے یہ مرچ مسالے والے ڈبے بھی صاف کرنے پڑتے ہیں اس کے اندر سے ساری صفائی کر کے اس کو رکھنا پڑتا ہے تو اکثر یہ میں ایسی کرتی ہوں جب بھی کچن کلین کرنا ہو تو مرچ مسالے والے ڈبوں کے اوپر جو ایک خاص قسم کی آئل بار پر پکڑتے ہیں تو آئل لگ جاتا ہے اس طرح کچھ تو وہ ساتھ ساتھی کلیننگ چلتی رہتی ہے تو ادھر حلیم کا پکٹ جو ہے وہ میری امی اکثر لاتی ہیں حلیم کا پکٹ سے ہم لوگ حلیم ساتھے ہیں اور اس سے پھر موسٹ کنوینینٹ یہ پھر ریسیپی بن جاتی ہے تو امید آپ کو میرا یہ ولوگ اچھا لگو اگر اچھا لگا ہے تو بیک تمز اپ تینکیو سو مچ فور واشنگ تینکیو سو مچ فور اپریشیٹنگ اللہ حافظ